الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبی اجمعین اما بعد و علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ماتل انسانوں ان کا تعاہ انہو عملہ اللہ من سلاسطن اللہ من ستکتن جاریہ اور علمن ینتخور بھی اور ولدن صالحن یدعو رہو اوکم آقا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم بردور دو سبائیو سلام علیکم و رحمت اللہ فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمار کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے مگر تین چیریں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمار میں برابطن چوتی رہتی ہیں وہ تین چیریں کونسی ہیں فرمائے کہ اللہ میں صدقہ سن جاریہ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں کوئی کونہ کدوا دیا کیوبے لگوا دیا مسجد بنوا دی مدرسہ بنوا دیا اس طرح کام کر گیا تو جب تک وہ چیزیں باقی رہیں گی ان کا سواب اس کے نام اعمار میں مرابطن چوتا رہے گا دوسری چیز اور ایل من یونتہ ہو گی اس نے کوئی ایسی کتاب لکھ دی فکی کتاب ہے فکی مسائر ہیں تحقیقی مسائر ہیں تو انہیں لوگ پڑھتے ہیں سے استفادہ کرتے ہیں جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی تو اس کا سواب اس کے نام اعمار میں برابطن جوتا رہے تھا تیسری چیز اور ولدن صالحن بنو لہو کے نیک اولاد جو اس کے لیے دعایت سید کرتی ہے یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی مئیت کے نام اعمار میں برابطن چوتی رہتی ہیں اس کا سواب اس کو ملتا رہتا ہے مگر آج کا مات یہ ہے اصل دین تو ملتا جا رہا ہے اس کی بجائے رسومات اور بیدار واقعی رہی ہیں اب یہ نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد جنہی والدین خوت ہو گئے اور آج یہ کرے کہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک پڑھتی ہے یا سب کا خیرات کرتی ہے جب بھی کسی نے ہفتے کے بعد یا جب بھی اس نے سب کا خیرات کیا یا قرآن پاک پڑا اس نے نیت کی کہ اس کا سواب میرے والدین کو پہنچ جائے یا اس نے کسی کو کسی دے دیا کسی کردہ اتار دیا تو اس نے نیت یہ کی اس کا سواب میرے والدین کو پہنچ جائے تو ایسا کام ہی ہوتا ہے ہوتا ہی ہے کہ آدمی کے فوت ہونے کے بعد تیجہ دسوان بیسوان چاریسوان یہ کیا جاتا ہے اور ان کو انتہائی ضروری سمجھے جاتا ہے اور یہ تیسرے دن یا ہفتہ کے دن یا دس دن کے بعد ستوہ خیرات کرنا دعوت کرنا اپنے گرازی کے لوگوں کی یا شہر کے لوگوں کی تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی ضروری چیز ہے یہ بہت ضروری ہے اب آدمی فوت ہو گیا تو تیسرے دن دیگیں پکانا اس کے لئے بیرادری والوں کو بلانا یا شہر کو لوگوں کو بلانا دعوت کرنا اس کا کچھ ثبوت یعنی نبی پاہ ترسل سے یا صحابت رام سے نہیں ملتا اور پھر یہ ہے کہ جو یہ کام نہیں کرتا تو لوگ اس کو مرامت کرتے ہیں کہتے ہیں یا مر گیا مردود نہ فاتحہ اندرود تمہارے والدین فوت ہو گئے تو تمہارے پاس اتنے میں سب پیشن نہیں تھا کہ تم اس کی خیراتی کر دیتے ہیں دعوت پکا کر کھلا دیتے ہیں تو وہ بزنانی کے خورس یہ کام کرنا ہی پڑتا ہے اور کھانے والے لوگ فقراء یا مساکین مستحق نہیں ہوتے بلکہ بلاجر والے لوگ ہوتے ہیں یا محلے دارے کٹھے ہو جاتے ہیں چند لوگ اور ابا بھی جو محلے وہ وہ بھی آگے کھا جاتے ہیں ایسے نہیں کیا جاتا کہ جتنی رقم اس دعوت میں سچ کی گئی ہے اس کو کسی مستحق کو دے دیا جائے خاموشی کے ساتھ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اس کا سواب اس کی نیت یہ کی جائے کہ باری طالعہ میں ہی یہ کام کرنا رہا ہوں اس کا سواب میں والدین کو پونٹ ہے ایسا نہیں ہوتا بلکہ نام و نمود ہے ریاقاری ہے اگر کسی کا کوئی آدمی برا شہر کا مشہور آدمی ہے اس کے والدین خوت ہو گئے تو سارا شہر یہ مناتا ہے اسے بہت زیادہ احتمال کرنا پڑتا ہے نہ کرے تو لوگ بلنامی ہے نہ کٹنے کا خرشہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اتین اکم بھی نہیں تھی بڑا تم کاروبار کرتے ہو تو بڑا تمہارے پاس پیسہ ہے یہ تم اتنا بھی نہیں کر سکے اپنے والدین کی افات کر تیسا چوتھا اس نے کم دیتے ہیں اب مسئلہ شریف کے لئے اس لئے ہیں کہ ایساد سوا سواب یعنی میت کو اس آل سواب پہنچانا کیسے نیک عمل کا ہی تو جائز ہے مگر دینوں کی تخصیص کبھی تیسرے دن نہ کیا تو سواب نہیں پہنچے گا یہ آفتہ کتا سن لازمی طور پر کرنا ہے اور انہی دینوں میں ہی کرنا ہے وجہ تیسرے دن کے اگر پانچے دن دن کر لیا جائے خفشو کر لیا جائے اور نیت یہ کی جائے کہ وہ اباب مساکین ملائے جائیں تو ان کو کھڑایا جائے ایسا نہیں ہوتا بلکہ لازمی طور پر تیجہ ہی کرنا پڑتا ہے تیسرے نہیں کرنا پڑتا ہے کرتے ہیں بہی دیسے دن لازمی طور پر کرنا ہے اور اس کے بعد یہ آفتہ دوسرے دن ہیں تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس میں اگر نہ کیا جائے تو سواب نہیں پہنچا یا ویسے پہ اور بات بنانیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جب مرضی خرار کر دی جائے غریبوں کو براری جائے مساکین کو براری جائے یا دیکھے نام پکڑی جائیں ویسے کسی کو اتنی رکم لے لی جائے ایسا نہیں ہوتا جو لوگ یہ تیجہ دسوان چاریسوان کرتے ہیں اس کی وہ دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی پاکر سب نے پیشنس کا جنادہ پڑھایا تو اس کی بیوی نے ایک دائی کو بھیجا یعنی آپ کی دعوت کے لیے ایک شخص کو بھیجا کہ آپ ہمارے ہاں گھر کھانا تناور فرمائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھر کھانا تناور فرمایا کہتے ہیں یہ تیسرے دن اس عورت نے آپ کی دعوت کی تو یہ تیجے کا ثبوت ہے اس میں اور مائے کرام دستفری فرمائی ہے کہ اس عورت نے آپ کی دعوت کیتی پہلے خانون کی فوجتی سے پہلے مگر اتفاق میں اس کا خانون اسی روح نہیں فوجت ہو گیا مگر کیونکہ آپ نے دعوت کو قبول فرمایا تھا لہذا آپ نے دعوت سے گھر گیا ہے دعوت کا اس نے دیکھا ہی کہ تیسرے دن جو آپ نے اس کے گھر گئے بلکہ دعوت کا دن ہوئی مقرر تھا تو آپ نے اس کے دعوت کو قبول فرمایا یہ جو ہے یہ سنانے کبراہ خصائے سے کبراہ کے جاتے دابے ہیں اس میں سباب کی تصریح موجود ہے دوسرے دنوں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے شاہد رالے عبراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو حضرت عبو ذر صامی ہیں انہوں نے آپ کی خدمت میں خجوریں دودھ اور کچھ اور پیش کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس پڑا دعا کی اور سمایہ کے یہ چیزیں تقسیم کر دو اب اس میں یہ بات ہے یہ روایہ کے جھوٹی ہے یہ روایہ سے ہی ہے اس کی بھی سنہ ابو دعوت اور اس میں سنہوں نے کبرا اس محصر کی جو ہے حدیث کی کتابیں ہیں اس میں یہ تشریف موجود ہے یہ حدیث جو ہے یہ جھوٹی ہے موضوع ہے اس سے اس سے لعلان کرنا صحیحی ہے حد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے مہین کو آپ یہ سارے سواب کریں مگر یہ چیز جو ہے اگر آپ نے کھانا بھی پکانا ہے تو تیسے دن میں کسی عوض پکاویں اس کی تقسیص نہ کریں کہ ناظمی طور پر تیجہ ہی کرنا ہے یا دسنا ناظمی طور پر کرنا ہے یہ سارے سواب کیا جائے اس میں زیادہ تر جو ہے غرباء ہو غریب ہو مساکیوں کو ان کو بڑائے جائے جو کہ مستحق ہیں اپنے لوگ جہاں وہ اپنے گھروں کے بلازری کے لوگ شہر کے لوگ جو اچھے کھاتے پیٹے ہیں ان کو برانا ان کی دعوت کرنا یہ شریعہ آتے سے ہی نہیں ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر اسارے سواب بھی کرنا اثر کی اسارے سواب ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ نیش شریف ہے کہ تین جنب باقی رہتی ہیں اگر کوئی امیر والدہ اولاد ہے والدہ ان خوت ہو گئے ان کے نام کا کونہ کو دعا دیا یا ٹیوبر لگوا دیا یا ویسے موٹر لگوا کر اس کی دعوت پانی سے ایسے کردے جو لوگ بھی فائد اکٹھائیں تو یہ چیز بھی جائز ہے یا والدہ ان کے نام کی کوئی مسجد مزد صاحب نوا دیا اس طرح کے چیزوں کو پہنٹی ہیں مگر ریاکاری اور دکھاوہ اس کے لئے جو دیکھیں مکوانا اس میں جو ہے وہ اپنے لوگ سب کو خیرات کرنا اس میں زیادہ تر لوگ غربہ نہیں آتے بلکہ ہم لوگ آتے ہیں اس کی بجائے کر آدمی اتنی رقم کسی کو خاموشی سے مٹھی میں لے لے کسی مستحق کو لے لے کسی غریب کو سال برکر آشن دلوا دے کسی مقروض کا قرضہ اطاع دے کسی کی بیٹی بھیا دے اور نیت یہ کرے کہ میں اس کا سوال میرے والدن تو پہن جائے تو پہن جاتا ہے اللہ ہمارگرد دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اچھی عبار کرنے کی توفیق اطاف ہمائے خاتم ایمان ہمائے ہمارینا ادھر بلاو ہم کی نہیں